صرف چھے دنوں کے اندر ایک دہرہ شتک اور ایک شتک بھارت کے بائیں ہاتھ کے بکت کی پرولیباز عشان کشن نے صرف ایک ہفتے کے اندر اپنے پلے سے آگ برساتے ہوئے گیندبازوں کی جم کر کلاس لگائی ہے دس دسمبر کو بانگلہ دیشی گیندبازوں کی بکیا او دھیڑنے کے والے عشان نے اب بھارت کے ہی گیندبازوں کی خبر لیتے ہوئے ایک دھماکے دار شتک تھوک دیا ہے عشان نے یہ شتک تھوکا بھی تو اس کپتان کی ٹیم کے خلاف جس کے ساتھ ان کا ٹیم انڈیا میں جگہ بنانے کے لیے تگڑا کامپیٹیشن رہتا ہے ونڈے انٹرنیشنل میں دھمال مچانے کے بعد عشان کشن نے ترنت ایک الگ پچ اور ایک الگ پارمیٹ میں اتر کر وہی کیا جو امید تھی رنجی ٹروفی کے لیے اپنے راجے کی ٹیم جھارکن کی اور سے کھیلتے ہوئے عشان نے گروار کو پندرہ دسمبر کو کیرل کے خلاف بہترین شتک جمعیا عشان کے اس شتک نے جھارکن کی مقابلے میں واپسی کروا دی راجی کے اپنے گھرلو میدان میں مہمان کیرل کے سامنے پچھڑ رہی میزبان جھارکن کو ایک زوردار پاری کی ضرورت تھی جو اسے سنبھال سکے ایسے میں یہ کام کیا انوبھاوی سوربتیواری اور یوہ عشان کشن کی جوڑی نے بائے ہاتھ کے ان دونوں بلے بازوں نے دو سو دو رنوں کی ساجداری کر جھارکن کو مشکل حالات سے باہر نکالا عشان نے کیرل کے کیپٹن سنجو سامسن کے ہر پلان کو ناکام کیا اور ایک سو پنچانوے گندوں میں ایک سو بتیس سنوں کی بہترین پاری کھیل ڈالی عشان نے اس دوران آٹھ چھکے اور نو چھوکے اڑائے ٹیم انڈیا میں جگہ بنانے کیلئے ایک دوسرے سے کامپٹیشن کر رہے دو وکٹ کی پر بلے باز سنجو سامسن اور عشان کشن کی اس ٹککر میں یہ والا راؤن تو جھارکن کے بلے باز کے نام رہا عشان کی اس پاری کے دم پر جھارکن نے پہلی پاری میں تین سو چالیس رن بنائے حالات اس کے باوجود کیرل نے پہلی پاری میں ایک سو پہترین سنوں کی وشال بڑت حاصل کر لی